موسیقی 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 وہ یہی کریں گے کہ باتچیت اور ان کو جو لوگ پگڑے گئے ہیں ان کو چھڑوا لیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ معاملہ دبا لیا جائے اس میں ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں زیادہ چائنہ کی لڑائی آپ نے دیکھ لیا اس میں نقصان اٹھانے کا خدشہ ہے باتچیت سے وہ مان نہیں رہے یونائیڈ نیشن میں یہ جا نہیں سکتے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے بامال کی میں یونائیڈ نیشن کی ساری قرار دا دیں تو ہوگا یہی کہ یہ ادھر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں گے اپنے لوگوں کی اور اس میں پاکستان کی طرف رکھ کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھی ابھی یہ کنسلیٹیشن بگرہ ہائی ڈیول پر شروع ہے اور اس میں زیادہ خدشہ یہی ہے جنزاں یہ بار بار یہ منترہ بہت دورایا جاتا ہے سر کہ پاکستان پہ بھارت توجہ رکھ سکتا ہے پاکستان پہ بھارت کو ایڈونچر کر سکتا ہے یہ بحث صرف چائنہ کی حزیمت سے توجہ ہٹانے کے لیے بار بار بھارت ایسا کرے گا یا یہ صرف ایک ڈر ہے جو بار بار پیدا کیا جا رہا ہے بھارت کے طرف سے آپ اس کو دیکھئے اس میں سٹیکس بڑی ہائی ہیں مودی نے جب الیکشن لڑا تھا تو اس وقت وہ پہلے کہتا رہا پہلے الیکشن کے بعد بھی اس نے اور شروع الیکشن سے پہلے بھی کہتا رہا کہ یہ کانگریس کی بڑی ناکامی ہے کہ یہ چائنہ کی خشامت کرتے ہیں میں اگر ہوتا تو میں نے لانانک سے بات کرنی تھی اب بات یہ ہے کہ ان کے اپنے میڈیا یہ چیزیں چلا رہے ہیں ان کی یہ جو پرانی باتیں ہیں مودی کا پلٹیکل کیریئر جو ہے وہ سٹیک پہ ہے اگر آج وہ چائنہ کے سامنے کیپسولیٹ کر جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ حکومت میں نہیں رہ سکے گا اس کو بڑی مشکل آئے گی وہاں پہ سو اپنا پلٹیکل کیریئر بچانا ہے اور انڈیا کے اندر یہ لوگوں کی اپنے جو ہندو کمیونٹی ہے وہاں پہ پاپریشن جو مجاریٹی ہے اس کی سائیکی سمجھ رہے کہ وہ بے شک چائنہ سے جو جی چاہے ہوتا رہے اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان کے ہم نے یہ دو پوسٹیں قبضہ کر لی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سب کچھ بھول بال کے وہ لوگ اس کام پہ لگ جائیں گے کیونکہ پاکستان کے خلاف مشمنی کا ایک ایسا اس نے راگ علاپہ ہے کہ وہ ان کی ایک نفسیات بن گئی ہے کہ وہ ہر وقت یہ سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ دیکھیں کہ جنگ کا محول وہ پیدا کر رہا ہے اور لیڈی انہوں نے اپنے کوارڈ کارپیٹر بھی فلائی کرتے رہے ہیں جس کو ہم نے گرایا بھی تھا تھا آپ دیکھیں کہ امبیسی سے لوگ نکال دیا اب امبیسی کا وہ کر یہ سارے اگریسیو ایکشنز ہیں جہاں وہ ایک جنگ کا محول رکھنا چاہتے ہیں اور اگر ایک چھوٹا صاحب ہی وہاں پہ ڈیلیسٹ کا باقیہ کرا دے تو وہ ان کو ایک بہانہ مل جائے گا جنگل صاحب میں پیزادہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں پیزادہ صاحب یہ بڑی بڑا اہم پوائنٹ جنگل صاحب نے اٹھایا ہے توجہ اٹانہ بھی مقصد ہو سکتا ہے اپنے پولٹیکل جو ان کی انسٹیٹوشن ہے یا ان کی جو کانسٹیچونسی ہے اس کو سیڈیسپائی کرنا میں مقصد ہو سکتا ہے صرف خبریں یہ آ رہی ہیں پیزادہ صاحب کہ تین نہیں کم سے کم بیس بھارتی فوجی مارے گئے ہیں یہ ڈیتھ ٹول بہت زیادہ ہے سر اس کو حضم کرنا آسان نہیں ہے آپ کو لگتا ہے سر یہ مزید ایسکلیٹ کرے گا اور اگر کرے گا سر تو کہاں تک جائے گا پاکستان کو بھی بیچ میں شامل ہونا پڑے گا نہیں وہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ بھارت کے تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ کئی محاضوں پر ایک سے زیادہ محاضوں پر ایک سے زیادہ ملکوں کے ساتھ عسکری تصادم جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں ہے جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ ایک سے زیادہ محاضوں پر جنگی کا روائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چونچہ آپ اس وقت دیکھیں جو جیوغرافیا ہے ہمارا پاکستان چین نیپال اور اس سے چند مہینے پہلے پچھلے سال ڈوکلام میں بھوٹان کے ساتھ ساتھ جو چین کا علاقہ ہے وہاں پر بھی جو کاروائی ہوئی تھی جس میں بھارت کو پسپا ہونا پڑا تھا اور بڑی شرمندگی کے ساتھ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی باسٹ میں بھی اٹھائی تھی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں اپنی نئی روایتی ہتھیاروں کی قوت کی بنیاد پر اور مودی نرندر مودی دہشتگرد کی سوچ کی بنیاد پر کہ ہم ایک اپنی بڑی قوت ہونے کا تاثر دنیا میں پیدا کریں سنانچہ اب آپ جو مرضی کہتے رہے کہ ان کے اتنے فوجی مارے گئے درستہ ہے کہ مارے گئے ہیں چینیوں نے مارا ہے ان کا ہاتھ اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دنیا میں خبر جا رہی ہے کہ بھارت چین سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح نیپال کے ساتھ وہ جو سڑک کا معاملہ ہے وہاں پر ہو رہا ہے تشمیر میں بارہ کورٹ پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا اس گونج آج بھی ہندوستان میں یک طرفہ پروپیگنڈے کے طور پر یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف کامیاب کروائی کی تھی تو یہ دنیا میں جو تاثر گیا تھا کہ بھارت ایک بڑی قوت کے طور پر اپنے آپ کو آزمارہ ہے لہذا یہ نتیجہ آخص کرنا غیر اسکری اور غیر تذبیراتی یہ سٹیٹیجک بات نہیں ہوگی کہ بھارت صرف مولی سی سردی جھرپیں کر رہا ہے اور اس کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے اور چند کلومیٹر کا علاقہ اگر لڈاکھ میں واپس آ گیا تو وہ اس کے ساتھ چپ ہو جائے گا بڑے مقاسدیں بڑے عزائمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو مسلسل امن کا راگ گاتا ہے ہندوستان کے ساتھ کیا پاکستان بالا کورٹ کی کروائی کا اتمنان بخش جواب دے گا کیونکہ میرے نزدیک بالا کورٹ کی کروائی کا اتمنان بخش جواب نہیں دیا گیا تھا اچھا جنرل صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے سر کیا اب ہمارا بھی جواب دینا بنتا ہے بھارت کو اور بھارت کے لیے بیس اپنے جوان ان کی حلاقت کو حضم کرنا آپ کو لگتا ہے آسان ہوگا چائنہ کو بھارت کو جواب بلاخر دینا پڑے گا اور اس جواب میں ہو سکتا ہے مزید موں کی کھانی پڑے مگر جواب دینا پڑے گا دیکھیں بھارت نے جو میریٹیو اپنایا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے اور اس میں یہ چیز کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑی ہے ہماری کیلٹیز ہوئی ہیں لیکن چائنہ کی بھی بہت ہوئی ہیں چنانچہ یہ سٹوری بلڈ اپ کی جائے گی کہ اگر ہمارے دس مارے گئے تو ہم نے بھی بیس مار رہی ہیں لہٰذا یہ کنوے کیا جائے گا اپنی پبلک کو کہ ان کو مو توڑ جواب دے دیا گیا اور چائنہ آئندہ اتیاد کرے گا ابھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ ایسی جڑپ ہو جس میں خون خراب آ سو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے میریٹیو کو بلڈ اپ کر رہے ہیں دوسری طرف کچھ نہ کچھ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ جناب وہ اس جڑپ کے بعد انہوں نے کچھ علاقہ خالی کر دیا ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں ڈسنگیج کر دیا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکالنا دوری ہوگا بجائے اس کے کہ یہ تصادم کی طرف جائیں جہاں تک تعلق ہے بالا کوٹ کا تو بالا کوٹ میں ہمارا مسئلہ میں تارک پیرزادہ صاحب سے پارشلی بینگری کرتا ہوں اس میں ایک میلٹری رسپانس تھی اور ایک ہم نے ڈپلومیٹک رسپانس دینی تھا میلٹری رسپانس تو ہم نے ٹھیک دین کہ وہ اپنے اگلے دن جہاد آئے اپنے دو ان کے جہاز گرا دیئے ایک انہوں نے خود اپنے ہریکارٹر گرا لیا تو میرا خواہلہ وہ ٹھنڈے ہو گئے پھر ہم نے اس کے بعد ان کے مختلف ٹارگٹس پہ فائرنگ بھی کی اور بزائلز مارے وہ بھی ان کو سمجھ لگ گئی کہ آپ ان کے مختلف ٹارگٹس انگیج کر سکتے ہیں اپنے علاقے سے ڈڈے لیکن جو ڈپلومیٹک تھی اس میں مسئلہ یہ آیا کہ جب بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان نے یہ بھولومہ کا باقیہ کرایا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹو ڈیٹیلی ہے وہ جو اس کو انٹرنیشنل لیجٹیمیسی ملی وہ آج اس کے پاس موجود ہے کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہ کام کرواتے ہیں بھارت فال فلیک کرائے گا اور دنیا کہہ دے گی کہ ہاں یہ پاکستان نے کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم دنیا کو یہ باور کراتے کہ جناب آپ کے پاس کونسا ایسا فالتو ثبوت تھا جس سے آپ نے کہا کہ بھارت کو پاکستان پر عملہ کرنا چاہیے ہمیں تو بھارت نہیں ہے ثبوت دیے اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اتنا غیر زمندانہ نویہ اختیار کریں کہ پاکستان کی سوبرانیٹی بائلٹ کرنے کے لیے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آرمی چیپ بھی ملتے ہیں پھر وزیراعدم سے بھی ملاقاتیں بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت کے طرف سے اس کی تیاری کی جاری ہے یہ جو بار بار آئیسا ایڈکارٹر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو انفرمیشن ہے کہ یہ کوئی فالس فلائگ آپریشن کریں گے اور اس کے بہانے میں کچھ لا کچھ کاروائی کریں گے کیونکہ اگر یہ چائنا سے بلکل ان کے لوگ سو بھی مارے جائیں لیکن ان کو اگر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا تو اگر ان کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں جا کے تو بالاکورٹ پہ یا بھاولپور پہ یا کسی جگہ پہ ہم جا کے یہ بامک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ادھر کو بھول گئے ادھر لگ جائیں گے یہ انہوں نے ان کو نفسیاتی طور پہ بلکل بے وقوع پر آگے رکھ دیا ہے اور وہ پاکستان دشمنی میں زینی طور پہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب وہ صرف یہی سننا چاہتے ہیں باقی چیزیں بھول جائیں گے تو موڈی کے لیے اپنا پلٹیکل کیریٹ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا لوگ موڈی کی تاریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر وہ اس طرح کا ڈراما اکرچا دیں یہاں پہ جلد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا پرزادہ صاحب آپ نے وقت دیا صرف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آگے بڑھیں گے ناظرین حکومت کو لگتا ہے کہ عوام جاہل ہے آپ اور ہم جاہل ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اصل جاہل ہے کون ہر کوشش فلاپ ہونے کے بعد ہر حربہ آزمائے جانے کے بعد ہر حکمت عملی کی ناکامی کے بعد کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کرونا کی تباہکاریوں کے آگے بند باندھنے کے لیے ملک بھر کے سیکڑوں علاقوں کو چودہ دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے استعباد، لاہور، کراچی، پشاول اور کوٹا سمیت ملک بھر کے ان بیس شہروں کی نشاندہی کی جا چکی ہے جہاں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسی نشاندہی کے تحت ناظرین کراچی سے لے کر خیبر تک کرونا کے پھیلاؤں کے ہاتھ سپورٹس قرار پانے والے ان علاقوں کو سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی کے تحت سیل کیا جا چکا ہے اور مزید بھی کئی علاقوں کو سیل کیا جائے گا اس سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی کا مقصد ہے لوگوں سے ایسو پیس پر سختی سے عمل کروانا اور اب جو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرے گا اسے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا اور سزا بھی مل سکتی ہے ہاتھ سپورٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ پریڈ ہو رہا ہو یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو تو ان کو لاکڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی جس ٹیک ایڈمیسٹریشنز کے تھرو سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایسو پیس پر عمل کریں تو ناظرین اب سے کچھ دیر کے بعد ان تمام علاقوں میں ان تمام شہروں کے ان چنوے ہاتھ سپورٹس پر لاکڈاؤن لگا دیا جائے گا سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے پانچ ازلا کے مخصوص علاقے ان میں ان کو سیل کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر کے بعد ہی سندھ میں کراچی کے تین ازلا کرنگی، ملیر اور غربی میں سمارٹ لاکڈاؤن کی تجویز سامنے آ چکی ہے لیکن کراچی کے صورتحال ناظرین تین ازلا سے زیادہ گمبیر نظر آ رہی ہے سندھ حکومت کے ترجمہ مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا کیسز میں سے پچاسی فیصد کا تعلق صرف کراچی سے ہے تو ناظرین اگر یہ بات یہ بات ٹھیک ہے تو سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت چند علاقے نہیں بلکہ پورا کراچی بند کرنا پڑے گا سندھ میں گھوٹ کی، ہیدر آباد اور لڑکانہ کے بھی کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا جائے گا اب سے کچھ نیر کے بعد جبکہ کراچی کی طرح پنجاب میں لاہور بھی کرونا کا گھڑ بن چکا ہے اور اسی لیے لاہور کے 61 خصوصی علاقوں کو آج راز سے دو ہفتوں کے لیے سیل کر دیا جائے گا ناظرین ان علاقوں میں مارنل ٹاؤن کے آٹھ بلکس شامل ہیں گلبرک، گارڈن ٹاؤن اور ویلنشیا ٹاؤن کے علاقے بھی ہاتھ سپورٹ میں شامل ہیں علام اقبال ٹاؤن کے تین بلکس اور ڈی ایچ اے فیز 1، 3، 4 اور 5 کو بھی سیل کیا جائے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ مٹھا وازار، ٹکسالی اس کے ساتھ ساتھ ملک پارک، بادامی باغ یہ بھی سیل کیا جائیں گے کرونا پھیلاؤں میں اضافے کی وجہ سے فیصلہ باد، گجرہ والا، سرگودہ، سمید پنجاب کے کئی شہروں کے سیکڑوں علاقوں میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن لگایا جائے گا بروجستان کا دارالہ حکومت کوئٹا میں بھی کئی علاقے لاکڈاؤن کی زد میں آئیں گے جبکہ وفاقی دارالہ حکومت اسلام آباد کے بھی کئی سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے وہ لگایا جائے گا ایک ہی دن میں کرونا کے سیکڑوں کیسز کے انکشافات کے بعد اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ، آئی نائن اور آئی ٹین کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت دکانوں کے شٹرز بند رہیں گے اور امرجنسی کے سوا کسی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی اور لاکڈاؤن والے علاقوں میں صرف بنیادی ضرورت کے سامان کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی اگر پندرہ دن تک صورتحال میں بہتری آئی تو لاکڈاؤن ہٹانے کا فیصلہ کیا جائے گا اگر ایس او پیس پر عمل نہ ہوا اور صورتحال خراب رہی تو لاکڈاؤن کا دارہ دیگر علاقوں تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس وقت ملک میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ایک سو گیارہ جانے جا چکی ہیں جس سے مجموعی امباد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو سنتالیس ہو چکی ہے اور ایک دن میں چار ہزار چار سو سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سے بڑھ چکی ہے حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لاکڈاؤن کر رہی ہے اور سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے ہم چلیں گے سب سے پہلے کراچی ہماری نمائندے سنجے سادوانی ماں پر موجود ہیں سنجے یہ بتائیے کراچی کے کون کون سے علاقے پن پوائنٹ کیے گئے ہیں ہاتھ سپوٹ کے طور پر اور ان کو بند کیا جا رہا ہے کہاں کہاں لاکڈاؤن لگایا جا رہے دیکھیں ہری کراچی کے چھئی ہزار میں لاکڈاؤن ہوگا اپسائی طور پر تین ہزار کے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہزار میں زلہ شرکی زلہ گربی اور زلہ کورنگی ایکی تین سالیس یونین کاؤنسل شامل ہیں جن میں لاکڈاؤن کیا جائے گا تمام ہزاروں کو کانون نافت کرنے والوں کی مدد سے سیل کیا جائے گا انہیں زلہ گربی کی سیرہ یونین کاؤنسل میں سمار لاکڈاؤن ہوگا زلہ شرکی میں سولہ یونین کاؤنسل میں لاکڈاؤن کیا جائے گا محمد علی سسائیٹی بہدراباد ہیسار نگری میں سمار لاکڈاؤن ہوگا گلچن اقبال سپورہ گوٹ اشکری پور گلستان جور بلاک تیرہ بلاک دو بچو اور چھے شامل ہیں بلتی مولا بارسن کو آزر پاتمہ جناہ کالونی میں بھی زلہ شرکی میں شامل ہیں جو بھی فیلد کیے جائیں گے اس کے علاوہ تین ہٹی جانگی روڈ اور ایک اور دو نمبر روڈ سولجر بازار نمائش کے علاقے بھی بند کیے جائیں گے زلہ کورنگی کی چودہ یونین کاؤنسل میں مقمل دور پر پابندی آئیت کی جائے گی ناتا کان گوڈ پھوکرا پار بٹائی کالونی زمان ٹاؤن چکرا گوڈ شامل ہیں کورنگی لانڈی ملیر شاہ بیسل کالونی میں بھی لارگ ڈاؤن کیا جائے گا ناتر کالونی عوامی کالونی مادل کالونی الفلا درگ روڈ میں بھی لارگ ڈاؤن کیا جائے گا کیونکہ کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے سندھ میں مجموعی طور پر اب تک پچپن ہزار سے زائد کیسے رپورٹ ہو چکے ہیں ان میں سے 45,000 کیسے صرف کراچی سے رپورٹ ہوئے ہیں کراچی کا زلا شہد کی جو سب سے زیادہ متاثر زلا سندھ میں ہیں ان میں 11,500 زیاد کیسے اب تک پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر زلا جنوبی ہے زلا جنوبی کے حوالے سے فیصلہ کچھ دیر کیا جائے گا زلا جنوبی سے بتایا جا رہا ہے کہ لیاری اس کے علاوہ ڈی ایسٹے کے مختلف میں بھی لاکڈاؤن کیا جائے گا زلا جنوبی جو دوسرے نمبر پر متاثر ہیں دس ہزار سے زاید کیسے صرف زلا جنوبی سے رپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ زلا سنٹرل وہ بھی کرونا کی وجہ سے متاثر ہے زلا سنٹرل کی بات کریں تو زلا سنٹرل میں آٹھ ہزار سے زاید کیسے اب تک رپورٹ ہوئے ہیں تو زلا سنٹرل کی متاثر میں لاکڈاؤن کیا جائے گا اسی طرح کاراچی کے زلا گر بھی ہے جس کا میں بھی سخت لاکڈاؤن کیا جائے گا تو لاکڈاؤن کے سندھ حکومت نے یہ بڑا پیس لیک کی ہے تین ازلا کی سینٹالیس یونین کاؤنسل بند ہوگی جسے کاراچی کی تقریبہ ہم کہہ سکتے ہیں پکیس فیصد آبادی جو ہے وہ متاثر ہونے کا کچھا ہے کیونکہ زلا جنوبی جو شہر اکھ جا جاتا ہے اور اس کے علاوہ زلا سکتی زیادہ کی جائے کی یہاں پر زیادہ کیس ریپورٹ ہو ہیں بلکہ سنجل سادانی ہمیں گراجی سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے لاہور کی عوام بلکہ پورے پاکستان کی عوام کوئی الگ مخلوق کوئی بات مانتے نہیں ہیں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے کوئی بات سمجھتے نہیں ہر چیز کو تماشا بنا لیتے جو احتیاط بتائی جائے اسے اختیار نہیں کرتے احساس دلائی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں یہ گلہ ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت یاسپین راشد نے کیا اور کیا ہے پاکستان کی عوام سے اور اسی بنیاد پر دنیا میں ایسی مثال مشکل صحیح ملے جب کسی ملک کے لیڈر نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنی عوام کو جاہل کہا ہو الفاظ کوچنا ہو غلط صحیح ناظرین لیکن پاکستانیوں کی غیر سنجید کی بارے میں یاسپین راشد کی بات کافی حد تک صحیح 2800 سے زیادہ پاکستانی جاب حق ہو چکے ہیں اس کے باوجود 63 فیصد پاکستانی وہ کرونا کو مبالغہ سمجھتے ہیں وہ یقین ہی نہیں کرتے کرونا پر یہ بات گیالپ پاکستان کا سروے میں سامنے آئی اس کے علاوہ 43 فیصد پاکستانی کرونا کے بارے میں سادشی نزدیات رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی سادش ہے ان کے خیال میں یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلمان کے خلاف ایک سادش ہے جو پاکستانی کرونا کو سنگین بیماری سمجھتے بھی ہیں ان کے خیال میں ان کا مدافیاتی نظام ان کا امیون سسٹم انہیں کرونا سے بچا لے پاکستانی میڈیا عوام میں آگاہی پھلانے کی کوشش کرتا ہے انہیں حقائق کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کرونا کی ہلاکت خیزی کی خبر دیتا لیکن عوام میڈیا کو بھی سادش کا حصہ سمجھتے ہیں اس کی بات پر یقین نہیں کر پاکستانی عوام کا خیال ہے کہ کرونا اور پھر جب کنفیوجن کی ماری یہ عوام کوئی احتیاط کرنے کا سوچتی بھی ہے کوئی سو پی کوئی سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر اپناتی بھی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ اس ویڈیو سے آپ چلے گا جو حفیظ سنٹر لاہور میں بنائی گئی ناظرین دیکھئے ادارہ ہے امپیریل کالج اس سے موجودہ ڈیٹا پر تخمینہ لگایا کہ اگست کے وست میں پاکستان میں ایک دن میں کم اسی ہزار افراد ایک دن میں اوزادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ افراد کرونا کی وجہ سے فوق ہو جائیں گے لیکن ہمارے وزیر براہ منصوبہ بندی کہتے ہے کہ امپیریل کالج کی رائے درست سمجھنے والے گورے کی ذہنی غلامی کر رہے ایک گورے کی ذہنی غلامی جو ہے نا امپیریل نے سٹڈی چھاپ دی اب وہ سب صبح سے لے کے شام تک ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے ہم ذہنی طور پہ گورے کی غلامی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹس ورل کلاس دیٹا انیلیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس اپیڈیو مالجز فورکاس کرتے ہیں یہی وزیر بنصوبہ بندی کرونا جیسی وبا کا موازنہ روڈ ایکسیڈنٹ سے کر رہے کہتے تھے کرونا سے زیادہ لوگ تو ٹرافک ہاساتھ نے مر جات ایک ماہ کے اندر سات سو بیس لوگ کرونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک عوصت مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں عوصت چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹرافک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں لیکن ہم ٹرافک پھر بھی علاو کرتے ہیں گاڑی سڑک پھر بھی چلتی ہے خود وزیراعظم عمران خان کرونا کو ایک معمولی سا فلو کہا کرتے تھے پنجاب کی وزیراعظم کہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پیناڈال کھا کر ٹھیک ہو جائیں گے سہتیاب ہو جائیں گے پیس ایک قسم کا فلو ہے یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا سرہ مطمئن ہونا چاہیے کہ ستانوے فیصد کیسز کرونا کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ستانوے میں سے نوے فیصد ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائل سی ہوتی ہے یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہوگئی اگر سو بندے انفیکٹ ہوئے تو اسی فیصد پیناڈال کے ساتھ ہی ریکوور کر لیں گے ان کو کسی قسم کی مزید دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیرا عظم کے معاون خصوصی براہ صحت ڈاکٹر زفر مرزا کہتے تھے کہ ہر کسی کو ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کرونا وائرس کے مریضوں کو ان کی دیکھ بال نہیں کر رہا اس کے علاوہ کسی شخص کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہم اس بات کی پبندی لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک پہنا ضروری ہے بازار میں اگر آپ جائیں ائرپورٹ میں جائیں تو ماسک پہنا منڈیٹری بھی کر دیا ہے سندھ میں تحریک انساب کے رکن اسمبلی کرونا کے علاوہ شمار کو غلط کہہ رہے تھے سندھ حکومت پر الزام لگا رہے تھے کہ مرنے والے ہر فرد کو کرونا کا مریض قرار دے دیا جاتا ہے جوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم تو پتہ چلتا کہ کرونا کا پیشنٹ ہے سارا دن جارہ ہے کہ لوگ مر جائیں گے جیسے اور مزی کی بات جو شخص آج مرتا اس صوبے میں اس کو سین حکومت سٹیم لگا دیتی کہ یہ کرونا وارث سے مر اور اس وقت خورم صاحب خود بھی کرونا کا شکہ شکہ رہے اللہ ان کو صحت دے ان کی عمر دراست کرے ان کے لئے ہم دعا گئے اس پر ہم بات کریں گے جناب رشاد بٹی صاحب شکریہ آپ کے وقت اور مبارک سر آپ کو مجھے بھی عوام کو بھی ہمارا شمار اب جاہلوں میں ہوتا ہے کیا کہیں گے سر سر اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے یعنی آج میں ایک ٹرمپ کا بھی بیان پڑ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ روک دیے جائیں تو کرونا کیسز کی تعداد کم ہو سکتی ہے یعنی الحمدلللہ کیا مدبرانہ قیادتیں ساتھ چاروں طرف ملی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ کرونا پھیلنا رک جائے والی بیس ہے کہ پہلا جاہل جاہل پہل حکمران ہیں یا عوام ہیں مرگی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا دوسری ایک وہ عربی کا معاورہ ہے جیسے عمال ویسے عمال مطلب جیسی قوم ویسے حکمران مطلب جیسی روحے ویسے فرشتے مطلب جیسا مو ویسے چپو چپیڑ مطلب جیسا تھوبڑا ویسا تھپڑ اور پھر آگے آجائیے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری قوم جائل بھی ہے بے ایمان بھی ہے ملاوٹ باز بھی ہے جھوٹھی بھی ہے زخیرہ اندوز بھی ہے ہر برائی میں ان کا نام ہے اور کوئی لے لیں کوئی بیماری تماش بھی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں معذر چاہتا ہوں تھوڑا سا موازنہ بھائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں یا آج کا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ کرسیاں بڑے ہیں اوپر چھوٹے چھوٹے کاؤڈو بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کاؤڈو اور چھوٹے چھوٹے بولنے پرابلم یہ ہے کہ معذر چاہتا ہوں قائد اعظم نے کبھی کہا ہو اس قوم کو کہ یہ بھائی مجھے بڑی عجیب و غریب جاہل قوم مل گئی ہے نینسل منڈیلا نے کبھی اپنی قوم کو کہا ہو کہ مجھے بڑی جاہل قوم مل گئی ہے مہاتیر محمد نے قوم کو بناتے ہوئی یہ فکرہ بولاؤ موزر تونگ نے بولاؤ ابراہیم لنکن نے کہا اس جاہل قوم اور پھر یہ کسی نے نہیں کہا پھر یہی وہ جاہل قوم ہے جس نے اپنا کام کر دیا جہالت میں کیا کر دیا تبدیلی لیائی سٹیٹس کو توڑ دیا مافیا کو شکست دی سسلین اور گارڈ فادرز کو ہرایا اور آج جس کرسی پر وہ وزیر بن کے بیٹھی ہیں یہ اسی جہالت کا نتیجہ ہے اور اسی جاہل قوم کی وجہ سے اچھا پھر آپ بہت بتا چکے ہیں یہ سی ٹائپ کرونا ہے یہ پینیڈ کی مار ہے یہ ایک فلو ہے اور اسے سیریس لے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور پھر یاسمین راشی صاحبہ کی اپنی ریپورٹ کے انہوں نے کہا پنجاب میں کرونا اس لیے نہیں پھیل زیادہ پھیلا کہ ہم نے لاگ ڈاؤن سخت کیا تھا اور اگلے دن وہ اپنی منسٹری کی ریپورٹ اور لاگ ڈاؤن ختم اور ہمارا کرونا اس لیے نہیں زیادہ پھیلا پنجاب میں کہ ہم نے ائرپورٹ پر اور موثر چیکنگ اور کارنٹین کیمپ ہمارے اچھے تھے اور دونوں ختم کر دی یہ بات یہ ہے بھائی جان آپ کیوں گفتگو کرنے سر تاریخ جمیل صاحب نے ایک ایسی گفتگو کی تھی آپ کو ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں پر اس پر آپ کا تفسر لوں گا سر میں بڑی صاحب اللہ تعالی ناراض سنے یہ میں صدقے جاؤں آپ کی معصوم سوال پہ آج آپ بادامی صاحب سے نمبر لے گئے بلکل نراض ہے اور بڑا سخت نراض ہے استغفار کی ضرورت ہے اچھا اپوزیشن اب یہ 22 مہینوں کی کارکردگی دیکھئے گا اپوزیشن کرپٹ ہے چور ہے ڈاکو ہے بدل دو بیوروکریسی مخالفین سے ملی ہوئی ہے یہ بھی ریجیکٹڈ میڈیا منفی ہے مافیا ہے کرپٹ کا نوازہ ہوا احساس یہ اسے بھی چھوڑ دیں اتحادی ہمیں مرضی کے نہیں ملے بھانت بھانت کے ملے ہماری اس میں نہیں حالات توقعات سے زیادہ خراب ہے عوام جاہل ہے تو کرنا کیا ہے یورپ سے عوام لاتے ہیں امریکہ کے وسائل لاتے ہیں میڈیا سعودی عرب کا لاتے ہیں کیونکہ وہ بولتا نہیں ہے بیوروکریسی برطانیہ کی لے آتے ہیں اپوزیشن ہو ہی نہ یہ ایسے دنگ پرابلم نہ ہوئی تو بات یہ بھائی جان آپ یاسمین راشد صاحب عمران خان صاحب تبدیلی سرکار صاحب آپ ہار رہے ہیں یہ میری بات ذہن میں لکھ لیجی آپ ہار رہے ہیں آپ ناکام ہو رہے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر پر رہے ہیں آپ نالائق نکل رہے ہیں آپ سست نکل رہے ہیں آپ کنفیوز نکل رہے ہیں آپ کے وعدے دعوے نار ہوائی نکل رہے ہیں خدا کے لیے آپ کے گدام بھرے پڑے آپ کے دوائیوں والا مسئلہ نہیں حل ہو آپ کے گدام بھرے پڑے تھے گندم اور آٹے سے آٹہ کا بوران تھا آپ کے چینی کے گدام بھرے ہوئے چینی نہیں مل رہی تھی آپ کے پیٹرول مقدار میں پیٹرول نہیں مل رہا آپ کے پاس مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں آپ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں آپ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے اب آپ یہ فرسٹیشن ہے یہ گھبرات ہے تو خدا کے لیے آپ فوکس کریں آپ نے آپ پہ یہ بائیس مہینے گزر گئے اٹھائیس رہ گئے ہیں اٹھائیس میں سے بھی آپ نے سارے عداف کرونا کے ساتھ آپ نے وابستہ ہیں اور اگلا پورا سال بھی آپ کو ہوش نہیں آنی تو بات بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں جتنا بھی بدل دیں اگر آپ سارا ملک خالی کر لیں اور آپ اکیلے ہوں پھر بھی آپ ایسے کریں گے تو بڑی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عوام تو نکل آئی جاہل حکمران کہتا ہے کہ میں میں کیسے حکمرانی کروں ایسی جاہل قوم پہ سر پر ہوگا کیا اس ملک ہوگا کیا سر دو جو مجھے خوف ہے خدش وصوصہ ہے خدش ہے کہ یہ لاسٹ روڑی جنگشن تھا یہ لاسٹ ہوپ ہے یہ لاسٹ امید ہے میری اور آپ کی نسل میں آخری اس کے بعد پپلز پارٹی ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے اس کے بعد بلاول مریم ہے اس کے بعد ان کے آگے بچے ہیں اس کے بعد ان کے آگے بچے ہیں یہ لاسٹ امران خان کا تھا آپ نے کبھی امران خان کے موں سے سنا ہے کہ آج جو سننے کہ سارے پلئیر جائل تھے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کوئی تھکا ہوا پلئیر تھا بری ٹیم سے جیت گئے کپتان نہیں تھی تیم سات تھی سارا کچھ تھا یہ عجیب و غریب امران خان کو مل گئے ہیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں کارٹل بیٹھے ہوئے ہیں نالائک بیٹھے ہوئے ہیں سترہ روپے کلو ٹیماتر پانچ روپے کلو مٹر زلزلہ تاب آتا ہے اوپر تبدیل آپ کا فوکس پوائنٹ نہیں رہا اب اگر یہ دو چار مہینے کی روڑی جنکشن نکل گیا جو کہ علی حیدر بڑی تیزی سے نکل رہا ہے کوئی ایک شعبہ آج میں آپ کے جتنے بھی سننے والے سوال نہیں پتا بھٹی صاحب کے اگلا سٹیشن کون سا آئے گا صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں بائیس مہینے تین مہینے کرونا کے نکال دیں بائیس میں سے باقی رہ گئے اٹھارہ انیس انیس مہینے ان انیس مہینوں میں کوئی ایک شعبہ صحیح ہوا ہو کوئی ایک وعدہ پورا ہو کوئی ایک شعبہ بڑا اہم سوال بڑی صاحب آپ نے چھوڑا ہے اس کا جواب دھونڈنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم تو جاہل ہیں ان کو یقین آئے کہ نہ آئے بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد بڑی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین راستے تنگ ہو رہے ہیں مشکلات بڑھ رہی ہیں عدالت عظمہ کے سینئر جج کے خلاف حکومتی ریفرنس کا مستقبل فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا معاملہ ایف بی آر کی کوٹ میں جائے گا یا وفاق کے وکیل فروغ نصیم اپنے دلائے جاری رکھیں گے ملک کی سب سے بڑی عطالت میں عدالتی تاریخ کے اہم مقدمے کی سماعت جاری ہے جیسے عظم عمران خان کی بھی لندن میں چھ جاداد ہیں یہی نہیں ملکہ وزیراعظم کے معونین خصوصی شہزاد اکبر کی پانچ اور بخاری کی برطانیہ میں سات جاداد جبکہ عثمان ڈال اور فردوس عاشق آوان کی برطانیہ میں جاداد ہیں جسٹس عیسیٰ نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ حکومتی شخصیات نے جاداد ناجائز ذریعے سے بنائی لیکن فبر تعیون کرے حکومتی شخصیات نے کتنی قابل ٹیکس آمدن ظاہر کی ہے درخواست میں سپریم کورٹ کے صدا کی گئی ہے کہ حکومتی شخصیات نے پیسہ جائز طریقے سے بیرون ملک بھی جائیا نہیں اساس اجاد ریکاوری یونٹ اور اس کے تمام اقدامات قلدم قرار دیے جائیں شہزاد اکبر سے تمام دن خواہیں اور مراد واپس لی جائیں دوسری جانب آج صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست کی سامات میں بھی دس رکنی بنچ کے اہم ترین ریمارک سامنے وفاق کے وکیل فروغ نصیم کو دو افشنز دیتے ہوئے کہا کہ وہ وزیراعظم اور صدر سے مشاورت کر لیں کہ وہ اس کیس کو ایف بی آر کے حوالے کرنا چاہتے اور اگر ایف بی آر کا فیصلہ جج کی اہلیہ کے خلاف آتا ہے تو اس معاملے کو سپریم جنیشل کاؤنسل کے سامنے پیش کیا جائے جسٹس عمر عطا بنیال نے کہا کہ اگر صدر اور وزیراعظم اس پر آمادہ نہیں ہوتے تو فروغ نصیم اپنے دلائل جاری رکھیں اور پھر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی اور اگر وزیراعظم اور صدر اس تجویز سے تفاق کرتے ہیں تو عدالت درخواست گزار یعنی جسٹس قاضی فائز عیسی کے ایک وکیل کی رضا مندی کے بعد ایف بی آر کو معاملے کی جانچ کا حکم دے سکتی ہے سپریم کورٹ کا بنچ کل پھر حکومتی ریفرنس کے معاملے پر سماعت کرے گا اس ریفرنس میں کیا کمزور یا اور کی شہداد اکبر صاحب کی جاندانوں کا معاملہ اٹھ گیا سر یہ نئے سوالات اور عونریبل ججس کی عبزورویشنز یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں کسی بھی ممکنا فیصلے پر یہ دیکھیں جو ریمارکس ہوتی ہیں وہ لاؤوٹ تھنکنگ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلے کی نشاندہی کریں اس لئے ریمارکس کو ریمارکس کے طور پر لینا چاہیے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور اس تناظر میں پھر آپ ریمارکس کو دیکھیں اور ہر شخص اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ذہن میں جج صاحبان کے کیا میں کچھ پراپٹی دریافت کی جاتی ہے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دریافت ہوئی کس طرح جو ایک شخص تھا جس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ایک موصول ہوا وہ شخص کون ہے کیسے اس کی رسائی ہوئی کیا یہ کوئی ریاستی سطح پر جاسوسی تو نہیں فیصلہ کرنا ہے اسی تناظر میں یہ بھی پوچھا گیا یا دیکھا جا رہا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کس طرح ایک قانون بنائے بغیر ایک جو ادارہ تشکیل دے دیا گیا ہے وہ کن حوالوں سے کاروائی کر سکتا ہے کن واقعات میں چھانبین کرنے کا مجاز ہیں پھر یہ سوال بھی ہے جو یہ ریفرنس بنائی گئی جن شواہد یا جن مراسلوں کی بنیاد پر کیا اس ریفرنس کا تعلق خالصتا انکم ٹیکس کے لاؤ سے ہے ایک عام شخص اگر دیکھا جائے تو قانون کے مطابق کیا طریقہ ہے طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو نوٹس دیا جائے گا ٹیکس کے قانون کے تحت پھر اس نوٹس کے بعد چھانبین ہوگی یہ کاروائی ہوگی یہ سوالات ہیں جن کے تناظر میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ تمام معاملہ نیک نیتی سے کیا گیا یا معورائے قانون کیا گیا اور اس میں کوئی اور حدف لیکن جو ٹیکس کا قانون ہے جو انکم ٹیکس کا قانون ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی ظاہر ہے اپنے قانونی دائرے سے باہر نکل کے تو نہیں کچھ کر سکتا اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے حوالے سے کیا معلومات سامنے آتی ہیں یہ کب حاصل کیے دیکھا جائے گا کہ جج صاحب کا ان سے کیا تعلق بنتا ہے اور اگر ٹیکس کے قوانین کے مطابق کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا وہ جج صاحب پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے مظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا لیکن یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آئندہ کے لئے اچھا برسل صاحب دیکھنا یہ ایسے ہے کہ میری اہلیہ کے پاس کوئی جائداد ہو جو انہوں نے کسی اپنی وراستی رقم کے ذریعے حاصل کی ہو اور فرض کر لیں کہ وہ جائداد کسی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہیں کی گئی تو اس سے خامند کا کوئی تعلق نہیں بنتا وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ آپ کو اس جائداد کو ظاہر کرنا چاہیے تھا کوئی غلط فہمی ہوئی یا دانستہ طور پر نہیں کیا گیا تو اس کی قانون میں جو بھی اس کی ایک کانسیکونس ہے قانون میں فائنگ ہے دیگر معاملات ہیں تو ان کا تعلق ان کی اہلیہ سے یا اس شخص موسیقی موسیقی